کہ عورتوں کا کہنا ہے کہ ہمیں کیا ملے گا اور یہ عورتوں کا اصل میں جو سوال ہے وہ ان کا فطری نہیں ہوتا ہے یہ ایک objection کے طور پر ہوتا ہے اور بعض لوگوں نے جواب دینے کے لیے یہ بھی کہا ہے کہ حور جو ہے مرد بھی ہوتے ہیں عورتیں بھی ہوتی ہیں لیکن یہ سوال یہ جواب بالکل رونگ ہے کیوں کیونکہ قرآن کے اندر اگر آپ جنڈر دیکھوں گے جو صفات بھی ہوئی ورڈ حور میں میل فی میل دونوں کے لیے آ سکتا ہے یہ بات صحیح ہے لیکن جو اس کی qualities attributes دیئے ہوئے وہ feminine attributes اس میں استعمال ہوئے ہیں یعنی کہ وہ مونتز ہے females ہے ان کا description بھی موجود ہے بعض جگہوں پہ تو یہ بھی چیز موجود ہے تو یہ بات بالکل غلط ہے کہ حور میل ہور ہاں میل ہور تو یہ سوال کا جواب نہیں ہوا اور ایک سوال create کر رہے ہیں اگر وہ لوگ ایسی بات کہیں گے تو تو یہاں پہ ایک بات میں بتا دوں ہماری sisters کے لیے کہ جنت میں کوئی بھی single نہیں ہوگا کوئی بھی single نہیں ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں کوئی بھی شخص single نہیں ہوگا سب کے سب کے پاس companion ہوں گے کہ ان کے پاس purified spouses ہوں گے اور اللہ تعالی نے یہ بھی کہا ہے جنت کے بارے میں سورہ 32 اور 17 کہ سب کچھ نہیں بتایا ہوا ہے سب کچھ نہیں بتایا ہوا ہے کوئی نفس نہیں جانتا کہ آنکھوں کی تھنڈک کی کیا چیزیں اللہ نے تیار کر رکھی ہے جو بدلہ ہے جو کرتے تھے اس کا بدلہ ہے جو کرتے تھے اس کا بدلہ ہے سب چیز نہیں بتائی ہوئی ہے میں یہ بات کیوں بول رہا ہوں کیونکہ مردوں کے لیے بتایا گیا ہے اور ضروری تھا تاکہ وہ motivate ہو اور غلق بے ہی آئی کی جو دنیا ہیں advertisements بے ہی آئی ہر جگہ سے بمبار کیا جا رہا ہے وہ دریں اللہ تعالی سے اپنی نظروں کی حفاظت کرے اپنے آپ کی حفاظت کرے بچا بچا کے اپنے آپ کو نیک راستے پر چلا کر زندگی اس پر گزار لے عورتوں کے لیے the world will be a much better place لیکن عورتوں کے لیے بات ہم کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز جنت کی describe نہیں کی گئی ہے یہ بات پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو single نہیں رکھے گا اور اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہے ایسی نعمتیں جو آنکھوں نے نہیں دیکھا جو کانوں نے نہیں سنا نہ دل میں خیال آیا یہ بات کو یاد رکھیں اب اس میں یہ بات کو دیکھ کر میں ایک بات بتاؤں ایک بہت بیوٹفل یعنی حکمت والی بات ہے ایربک میں کہی جاتی ہے رُبَّ سُقُوتِن اب لَغَمِن کَلَامِن بہت سی خاموشی کلام سے زیادہ بلاغت والی ہوتی ہے بہت ساری خاموشی is more eloquent than speech تو یعنی کیا کہ کئی بات کوئی چیز بہت بول رہے ہیں اس سے زیادہ eloquentری خاموشی ہوتی کئی بار تو جیسے ایک مثال قرآن میں سے بتا رہا ہوں سورہ 42 واس فورٹی اللہ نے فرمایا فَمَنْ أَفَا وَأَسْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهُ جو ماف کرے اور درگزر کرے اس کا عجر تو اللہ کے طرف سے ملے گا اس کا عجر تو اللہ کے طرف سے ملے گا مطلب اللہ نے اس کا عجر ڈسکرائب نہیں کیا ہے لیکن اللہ نے کہا میں دوں گا اس کا عجر مطلب اس میں سکوت ہے خاموشی ہے تو اب جب کسی چیز میں نہیں ڈسکرائب دے تو عورتوں کو کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں کیونکہ جنت کے بارے میں ہنڈر پسنٹ ڈسکرپشن نہیں ہے کیا آتا ہے حدیث میں مَا لَا عَيْنُنْ رَاتِ وَلَا عَدُونُنْ سَمِيَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَا قَلْبِ بَشْرٍ جو آنکھوں نے نہیں دکھا دل نے نہیں سنا اور انسان کے دل میں خیال بھی نہیں آیا مطلب اللہ تعالی نے یہ بات بتائی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں اللہ تعالی کسی کے ساتھ نائنصاف ہی نہیں کریں گے لَهُمْ مَا يُشَعُنَا فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيد انہیں وہاں جو وہ چاہیں گے ملے گا اللہ کی طرف سے اور ملے گا مطلب عورتوں کو ایسے نہیں چھوڑا رہے گا کہ ہمیں کچھ نہیں ملا ایسا نہیں ملے گا ان کو سب کچھ ملنے والا ہے سارے انسانوں کو سب کچھ ملے گا جو وہ دل سے چاہیں گے جو چاہیں گے سب ملے گا اور اللہ کی طرف سے اور ملے گا اور اللہ تعالی کیا فرمایا کہ فَوَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِي أَنفُسُكُمْ کہ وہاں پر تمہیں ملے گا جو تمہارے خواہشات تمہارے نفس چاہیں گے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ وہاں پر وہ جو تم مانگوں گے تمہیں ملے گا تم مانگوں گے ملے گا اور ایک بات پکی ہے کہ جو خورس کی بیوٹی ہے خورس کی بیوٹی ہے تو جنت کی عورتوں کی بیوٹی کیا ہوگی وہ امیجن نہیں کر سکتی ہیں وہ جو اللہ تعالی ان کو خوبصورت بنایا کیونکہ یہ تو وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں سٹرگل کر کے پاس ہو کر جنت تک پہنچئے کیا ان کے لئے جنت سے میں خوروں سے اچھا مقام نہیں ہوگا ان کا مقام دیفنیٹلی اس میں کوئی شک نہیں تو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْا اَنَّا اَنَّا اَمْرَاتًا اگر جنت کی عورتوں میں سے کوئی ایک عورت اطلاعات الالرد زمین کی طرف دیکھ لے جو ان دونوں کے درمیان میں جو پورا جو جگہ ہے وہ پوری طرح سے روشن ہو جاتی اگر جنت کی ایک عورت دنیا کی طرف دیکھ لے پوری جگہ روشن ہو جاتی ہے اتنی اس کی خوبصورتی ہے وَلَا مَلَاتْ مَا بَيْنَهُمَا رِیْحَن پوری جگہ خوشبو سے بھر جاتی وَلَا نَصِیفُهَا عَلَا رَاسِحَا خَيْرٌ مِنَ الدُنْيَا وَلَا فِيْحَا اس کے سر کا ایک جو ٹپٹے کا جو ایک ٹکڑا ایک حصہ بھی چھوٹا پوری دنیا دنیا میں جو کچھ ہے اس سے فار بیٹر ہے دیکھو یہ بات کو آپ انڈسٹین کرو اگر آپ کو نہیں پتا ہے نا تو آپ قرآن سٹڈی کرو وہ جگہ ہے وہاں سے سٹارٹ کرو غور کے ٹپک پر ڈسکس کر کے آپ کو جواب ملنے والا بھی نہیں ہے آپ قرآن سے سٹارٹ کرو حدیث سے سٹارٹ کرو اسلام ترث ریلیجن آف ترث ہے میری ایک سیریز چل رہی ہے وہاں اسلام ہنڈرڈ ریزنز وہ دیکھو